زبان کی بات تھوڑی سی تجارت کے بیادہ اب تھوڑی سی نکاح کی بات اے ویسے تیری تو فیل گال ہوئی ساری پہلے میں آپ کو لفظ نکاح کا مطلب بتاتا ہوں نکاح کا کیا مطلب ہے طلاق کا کیا مطلب ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عروب زبان کتنی خوبصورت اور اللہ نے اس زبان کو کیوں منتخف فرمایا اور قرآن کی زبان میرے نبی کی زبان نکاح کا ہم یہ معنی لیتا ہے عبیت طاہر کا مہنور سے عجاب قبول ہو گیا یہ تو ہے اس کی عملی تعبیر یہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہے نکاح کرنا نکاح کر دیا نکاح ہو گیا لفظ نکاح نکاح ینکہ دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ وہ یک جان ہو جائیں اس کو نکاح کہتے ہیں اور اس کی مثال لغت میں کہا دیتے ہیں جیسے نید آنکھوں میں جذب ہو کے آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کے مٹی بن جاتا ہے کیا خوبصورت مطلب ہے کہ دو زندگیاں آپس میں اس طرح جڑیں دو چیزیں غیر پانی غیر ہے زمین غیر ہے نید اور چیز ہے آنکھ اور چیز ہے پانی اور چیز ہے مٹی اور چیز ہے دو چیزوں کا جو اپنی اپنی جگہ الگ ہیں ان کا آپس میں یوں ملنا کہ وہ ایک ہو جائیں اس کو کہتے ہیں نکاح اسی لفظ میں تاہر کے لئے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا میرے لئے آپ کے لئے اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ خامن اور بیوی زندگی کیسے گزاریں کہ وہ ایک ہو جائیں اور یہ ایک ہونا پیسے سے نہیں ہوگا تاہر کے بڑے گھر سے نہیں ہوگا یہ اس کے اور اس آنے والی بچی کے اخلاق سے ہوگا برداشت سے ہوگا ایک ہی اس کا اصول ہے کیا متک کے لئے اور کوئی اصول نہیں یہ مالدار کا بچہ ہے چند دن پہلے غریب بچے کا نکاح پڑھا ہے ان سے بات کی غریب کا بچہ ہو پیسے والے کا بچہ ہو نکاح کے مطلب کو زندہ کرنے کا ایک ہی اصول ہے اچھے اخلاق اور برداشت اب اس کا بالکل اپوزٹ ہے طلاق 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 کیا ہوتا ہے گرہ کا کھل کے آزاد ہو جانا گرہ کھل کے آزاد ہو جانا اس لئے سبحان اللہ عورت کو جب درد ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا تو لہریں آتی ہیں لہریں لہریں آتی ہیں جس کو درد زی کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں طلقہ کہتے ہیں طلقہ طلقہ کیوں کہتے ہیں کہ ماں اور بچے کی گرہ کھل رہی ہے کھل رہی ہے اور بچہ آزاد ہو رہا ہے بچہ آزاد ہو رہا ہے یہاں تک کہ آخر گرہ کھلتی ہے اور آزاد ہو کے وہ باہر آ جاتا ہے وہ اور ہو جاتا ہے اور ماں اور ہو جاتی ہے نکاح آپس میں مل جانے کا نام ہے ایک جان ہو جائیں اور طلق گرہ کھل کے پھر جدہ ہونے کا نام ہے جدہ ہو جائیں پہلے دو شخصیتیں ایک ہوئی تھی اب وہ ٹوٹ کے پھر دو ہو گئی طلقہ سے یاد آیا عبید اللہ بن عمیہ کے پاس ایک شخص ہے کہنے لیں کہ حضرت کہ میں نے اپنی ماں کو خوراسان یہ ایران میں ہے وہاں سے میں نے کندے پر بٹھایا اور پیدل لے کے میں پہنچا مکہ سارا حج کر آیا سارا کندے پر بٹھا کے تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو اس پر انہوں نے اشارت فرمایا وَلَا تَلْقَةً وَاحِدَةً وَلَا تَلْقَةً وَاحِدَةً سبحان اللہ کہ تیرے پیدا کرنے میں تیری ماں نے جو دردیں اٹھائیں تھی اس میں ابھی درد کی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ایک لہر وَلَا تَلْقَةً وَاحِدَةً سبحان اللہ ایک اور حدیث زیادہ ہے یہ ایک ساتھ بیان کر دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اسے یہی سوال ایک شخص نے کیا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کر آیا کندے پر بٹھا کے کر آیا فارغ ہو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے اسی سے ملتا جلتا لحظ فرمایا وَلَا زَفْرَةً وَاحِدَةً زفرہ کسے کہتے ہیں جب آدمی تھک کے لمبا سانس لیتا ہے اس کو کہتے ہیں زفرہ اس کو کہتے ہیں نفس نفس سانس لینا اور یہ ہے زفرہ تو فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو کروڑوں سانس لیے تھے تھک تھک کےلمبے لمبے ان میں سے ایک سانس کا بھی حق کبھی ادا نہیں وَلَا زَفْرَةً وَاحِدًا وَلَا تَلْقَةً وَاحِدًا تو نکاح اور طلاق نکاح کیا ہے دو غیر چیزوں کا آپس میں مل کے یک جان ہونا اور طلاق کیا ہے دو چیزوں کا آپس میں جدہ ہونا گرہ کا کھل جانا اور کھل کے جدہ ہو جانا اب یہ ایک رہے اس کے لیے ڈائمنڈ کا سٹنے ہی شایئے اس کے لیے خوبصورت ہی نہیں چاہیے طاہر کے ابے جیسا بڑا گھر نہیں چاہیے بڑا کاروبار نہیں چاہیے اس کے لیے صرف ایک چیز چاہیے وہ ہیں میرے نبی ولی اخلاق میرے نبی ولی محبت آپ نے گیارہ شادیاں کیوں کیا شوق تھا شوق کی شادی جوانی میں کی جاتی بڑھاپے میں کی جاتی پچیس برس کی بھرپور جوانی آدم کی نسل میں ایسا حسین اللہ نے پیدا نہیں کیا ایک امہ کے چند الفاظ سنے رأیت رجلاً ظاہر الوضاء ابلج الوجھ لم تعبه فجلاً لم تزر به سعلہ وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته صحل في لحیته كثافة في عنقه سطع ازج اقرم ان تکلم علاه البحا و ان سکت علاه الوقار یہ میرے نبی کا حلیہ میں نے تھوڑا سا گیان کیا اس میں سے ایک بڑھیا جس کے گھر راستے میں ہجرت کے سفر میں آپ نے تھوڑے دیر ٹھہر کے اس کی مردہ سی بکری سے دودھ نکالا تھا وہ دودھ دی وہ تو بالکل بے جان بکری تھی صرف ہرڈیاں تھی تو جب آپ نے دودھ نکالیا تو ماں حیران ہو کہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی شاید وہ غور سے نہ دیکھ دی جب اس نے ایک موجزہ دیکھا دودھ نکالا پورا بھر دیا بکری چوہ ہک پا تو دودھ نہیں نکالا ہک پا پورا برطن بھر دیا تینوں کو پلایا خود پیا پھر دوبارہ بھر دیا سارا دودھ بھر دیا دودھ سے بھر دیا اس بکری کو ہاتھ لگے میرے نبی کے بکری کی میکسیمم عمر ہے سات سال نہ زبا کرو سات سال بعد مر جائے یہ بکری بائیس سال زندہ رہے میرے نبی کا ہجرت کا زمانہ دس سال صدیقی دور سوہ دو سال فاروقی دور دس سال دیس جمع دیس جمع دو بائیس برس یہ بکری زندہ رہے حضرت عثمان کے دور میں جا کر کہیں یہ بکری مری ہے بائیس سال سے زیادہ عمر گزاری میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے جب وہ رات کو شام کوئے نا اس کا خامن وہ کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے انہوں نے کہا اے بکری انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب اب بھلا اے بکری پہ جو پانی نے نکل دا دودھ کتھو نکل دے وہ کہنے لگے ایک آیا تھا کوئی کرامت والا اس کے ہاتھوں کی کرامت تھی اچھا وہ کون تھا تو اس پر اس نے کہا میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے جون لگا چودوی کا چاند لباس پہن کے زمین پہ اتر آیا غاہر الغبات ابلج الوجح شمکتا روشن چہرہ لم تعبہ سجلہ پیٹ آگے نہیں نکلہ ہوا لم تضربہ سعلہ سر کے بال کم نہیں ہیں گنجے نہیں ہیں حسن الخلق سر سلے کر پاؤں تک حسن کا پی کر وسیم تسیم یہ دو صفات آدم کی نسل میں اکیلے حبیب اللہ کی اور کسی کی یوسف علیہ السلام کی بھی نہیں ہیں صرف میرے نبی کی ہیں وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے یہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں بہت دفعہ دنیا پھرنے کا موقع ملا حسین سے حسین منظر دیکھ ایک واری دو واری تر چلو بھئے ان چلو اگے ویکھا ویکھا ٹورو بھئے ٹورو بھئے ویکھا یہ واحد میرے حبیب ہیں وہ کہتی ہیں میں جب دیکھتی اور شوق بڑھ جائے جب دیکھتی اور شوق بڑھ جائے وسیم قسیم کسے کہتے ہیں قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کے تمام آزا اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں یہ لفظ بتا رہا ہے کہ باقی اڈا سونا کوئی اکھیاں سونایاں تو قسیم کسے کہتے ہیں جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے نوخن تک حسین ہی حسین آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے یوں دیکھو یوں دیکھو آگے پیچھے جس در سے دیکھو آپ کو حسن ہی نظر آئے اسے کہتے ہیں قسیم وصیم ازج گول بھمیں فی عینِ ہتعج حسین موٹی آنک ادعج اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل سات صفات آپ کی آنکھوں کے ذر بیان کر دی گئے سات صفات روشن آنکھ نورانی آنکھ موٹی آنکھ لمبی آنکھ سرخ و دوروں سے مزین آنکھ لمبی پلکیں سرمگین آنکھ سفیدی سفید سیاہی سیاہ جھیل جیسی گہری آنکھ یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کا ترجمہ ہے کہ آپ کی آنکھ کیسی تھی آپ یوں دیکھا کرتے تھے ایسے ایسے نہیں دیکھتے تھے یوں دیکھتے تھے جلو نظر نظریں جھکا کے دیکھتے تھے کبھی کبھی نظریں اٹھاتے تھے جب آپ نظریں اٹھاتے تھے ایسا نور ہوتا تھا کوئی تاب نہیں لاتا تھا سب ایسے ہو جاتے تھے سب صرف دو آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے صرف دو آدمی جب بولتے تھے تو ایک نور چھاتا تھا جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھاتا تھا یہ میں آپ کا مختصر سا حلیہ بتا رہا ہوں ورنہ پورے پورے چپٹر ہیں کہ میرے نبی کا سر سے لے کر پہنچا کیسا ہو لیا تھا یہ نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کیوں کر رہے ہیں چالیس سال دو نکاح پہلے ہو چکے ہیں ہر نکاح سے اولاد ہوئی ہے اب یہ عورت ڈھل چکی ہے ان کی اٹھتی جوانی ان کی جوانی ڈھل چکی ہے چالیس سال کے بعد عورت کی جوانی دی اینڈ ہوتا ہے یہ پچیس سال کے نوجوان کیوں شادی کر رہے ہیں کہ آگے اعتراض ہوں گے آگے اعتراض ہوں گے اس کا جواب ہے دیکھ ہو گیا جب پچاس سال عمر ہو گئی خدیجہ کا انتقال ہو گیا پچاس سے تریسٹھ تیرہ برس میں دس نکاح ڈھلتی عمر میں دس شادیاں پیدر پہ پیدر پہ پیدر پہ جوانی میں تو شوٹ ہوا نہیں تو ڈھلتی عمر میں یہ شادیاں کیوں ہیں ایک تو حدیث سناتا ہوں مَا تَزَوَّجْتُو وَمَا زَوَّجْتُو اِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَائِ نَزَلَ بِهِ جِبْرِیلِ کہ میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے جبریل پیغام اللہ کا لائے یہاں شادی فرمائیں یہاں بیٹی دیں میں نے اس کے بعد یہ قدم اٹھایا پھر ایک فضیلت کہ میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی میرے اللہ نے وعدہ کیا سب جنت میں جائیں گے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے اللہ کی قسم یہ گیارہ شادیاں زندگی سمجھانے کیلئے تھی آپ کی بیگمات میں تیز مزاج بھی تھی غصے والی بھی تھی نرم مزاج بھی تھی سب سے گزارہ کر کے سکھایا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ میں باپ والا مزاج تھا غصہ کیسے گزارہ کرنا ہے آپس میں خواتین میں کش مکش ہے کیسے گزارہ کرنا ہے گھر میں کھانے کو کوش نہیں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا اور بیمیاں قربان ہو رہی آپ سب کچھ دیتے اور بیمیاں کو گلائے ان کانوں نے کئی دفعہ سنا میرے خامند کی دولت کو میں کیا کروں میرا خامند عربوں پتی ہے لیکن میں دولت کو کیا کروں اس کا بول اچھا نہیں ہے اس کا سلوک اچھا نہیں ہے اس کا رویہ اچھا نہیں میں یہ ہیرے کے سٹ کو کیا کروں ایک عربوں پتی آدمی مجھ سے کہنے لگا ایک دوست کی بیگم آپ سے ملنا چاہتی ہے میرے جیسے دو سو اس کی جیب میں آ جائیں یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں پتہ نہیں اس سچا کیا جھوٹا کیا ادھے صرف ہے میرے جیسے دو سو اس کی جیب میں آ جائیں اتنی بڑی دولت اس کی بیگم نے آتی رونا شروع کر دیا کہ اس دولت کو میں کیا کروں میرے خامند کا سلو کی اچھا ہے یہ جو آپ نے گیارہ شادیاں کی ہیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ گھر میں کچھ نہیں دیا محبت دی ہے قربان ہو گئی بیگمات فدا ہو گئی بیگمات صرف ایک حدیث سنتا عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار عشق عیب بہت بڑا عیب معشوقہ سے اظہار عشق مردانگی بیوی سے اظہار عشق موت بیست وَحَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَ وَقَامَا لَا قَبْرِ النِّسَأُنَّ وَاقُحُ لَيْلَا کا نام آیا ہے نا یہ شاعر کون ہے اس کا عشق مجنوج اس کو ہم کہتے ہیں اس کا نام تھا تَوْبَة تَوْبَةُ بْنُ السِّمَّ الْخِفَاجِ خِفَاجِ قَبِيلہ عراق میں آباد تھا مکہ میں بھی آباد ہے اور یہ سردار کا بیٹا تھا سردار ہے ہمیں چھوٹا موٹا بندہ کوئی نہیں بڑے سردار تھا پترائی تو وہ بڑے آرام سے کہہ رہا ہے وَحَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَ وَقَامَا لَا قَبْرِ النِّسَأُنَّ وَائِحُ لَيْلَا پہلا شعر میں ترجمہ نہیں کروں کہ صرف مثال دے رہا ہوں قَامَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَقَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِلَنَ عَيْنِ صَافِهُ دوسرا شعر تیسرا وَأَغْبَتُ مِن لَيْلَ بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا قُلُّ مَا قَرَّدْ بِلْعِنُ طَائِحُ چوتھا شعر وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَ تَسَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَيْلَا 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 چار بیت میں ہر بیت میں لیلہ کا نام آئے چار شعر بڑے عرام سے کہہ رہا ہے یہ اس محول میں عرب کے محول میں معشوقہ سے اظہار عشق اور بیوی سے اظہار عشق موت تھا موت اب ایسے محفل لگی ہوئی ہے ایک صحابی عمر بن آس اللہ کے نبی سے پوچھے گا یا رسول اللہ من احب الناس علیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے عجیب سوال ہے عجیب جواب آپ نے بلند آواز سے کہا آئیشہ سے تو سارے ہاتھیں گھڑا جات رٹا کوئی ایٹی بڑھنی اڈا وڈا رسول اللہ کی جاندہ منو ایشنال پیار یہ تو ہم اپنے محول میں نہیں کہہ سکتے ساڑھو دے اگلے ہیں فتح بیٹھو اے مولیو زیبے کو رن مرید بڑھ گئی نے آپ نے اتنی آئیشہ سے ان کو تو کرنٹ لگ گیا انہیں فوراں سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ مردوں میں منر رجال آپ نے نبس پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میری گیلن و اگہ اندر نہیں گئی حضم نہیں ہوئی آپ تو معاشرت سکھانا چاہتے ہیں اظہار عشق نہیں ہے تعلیم معاشرت ہے تعلیم ہے اللہ کی قسم تعلیم ہے تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ اس کو یہ بات حضم نہیں ہوئی تو اب آپ نے یہ کہنا تھا کہ مجھے ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے لیکن آپ نے کیا کہا یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب تھا منر رجال مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے آئیشہ کے عباس آئیشہ کے عباس سبحان اللہ یہ دو ابو بکر کیوں نہیں کہا آئیشہ کا عباس کیوں کہا اس غلط چیز کو توڑنے کے لیے کہ حلال محبت کو چھپاتے ہو اور حرام محبت پہ شیر و شیری کہہ دے ہو کیسے دیوانے ہو اللہ